الحمدللہ رب العالمین وَلَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَادِقِ الْبَعْدِ الْأَمِينَ اما بعد فَاعَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شِيَّةً وَأُولَائِكَ هُمْ وَقُودُ الْنَارِ قَدَعْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِزُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْإِقَابِ قُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِحَادِ قَدْ كَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فِعَتَيْنِ الْتَقَطَ فِعَتٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَا كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُعَيِّدُ بِنَسْرِهِ مَنْ يَشَاهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِعُلِ الْأَبْصَارِ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ فَاخِ اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ مَسَلِّ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ آج ہمارا موضوع سورہ علِ عمران آیات دستہ تیرہ اللہ کریم اس میں ہمیں ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کا حال یہ ہوگا لَن تُغْنِيَا عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ نہ ان کے مال نے انہیں اللہ سے کبھی بچایا نہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال سے بچیں گے وَلَا أَوْلَادُهُمْ نہ ہی ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی مِنَ اللَّهِ شَيْعَ ذرہ بھی نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارُ اور وہی لوگ دوزخ کا ایندن بنیں گے پھر فرمایا قدابِ عَالِ فِرْعَون ان کا بھی حال ایسا ہی ہے داب کہتے ہیں حال کو طریقہ شان قدابِ عَالِ فِرْعَون ان کا بھی قومِ فِرْعَون اور ان سے پہلی جیسے قومِ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے قومیں ہوئیں یہ جو کفار ہیں انکار کرنے والے ہیں اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اسلام کی تعلیمات کا انکار کرنے والے یہ جو کفار ہیں ان کا حال بھی ویسا ہی ہے جیسا فرعون اور فرعونیوں کا تھا اور ان کی عداد بھی وہی ہیں اور پھر آیت کے اندر یہی مفہوم ملتا ہے کہ پھر ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون اور فرعونیوں کا ہوا فرمایا قذبوا بی آیاتینا انہوں نے بھی ہماری آیات کا انکار کیا فأخذہم اللہ بزنوبہم پس اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کے انکار کے سبب انہیں پکڑ لیا واللہ شدید العقاب اور اللہ بڑے سخت عذاب والا ہے اب مزید فرمایا آپ ایسے کفار کو کہہ دیں بتا دیں ستغلبونا تم انقریب مغلوب ہونے والے ہو تمہارے اوپر مسلمان فتح حاصل کر لیں گے تمہارا مال تمہاری اولاد تمہاری طاقت کوئی تمہارے کام نہ آئے گا وَتُخْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ اور تمہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا لے جایا جائے گا وَبِعْسَلْ مِحَاد اور یہ بہت بورا ٹھکانہ ہے حضرین اگرامی اس سے پہلی آیات میں ہم نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو اہلِ ایمان پر اہلِ ایمان کے لیے جو ہدایت کا طریقہ سکھایا گیا دعائیں سکھائیں گی تھی ہم نے وہ پڑھی تھی کہ جو مومنین ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے ایمان کی سلامتی مانگتے رہتے ہیں ایمان پر پختگی مانگتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ربنا لا تُسِق قلوبنا بَادَ اِزْحَدَئِتَنَا اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر کجی پیدا نہ کرنا ٹھیڑ پیدا نہ کرنا ہمیں ہدایت سے کبھی گمراہ نہ ہونے دینا تو ہمارے اوپر اپنا فضل فرمانا وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَةَ اور ہمیں اپنی جناب خاص سے رحمت عطا کرتے رہنا اِنَّكَ عَنْتَ الْوَحَابِ بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے مومنین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پختگی اور ایمان کی ثابت قدمی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ مانگ کر مانگتے رہتے ہیں اور ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں ہر وقت اپنے ایمان کے پودے کی رکھوالی میں رہتے ہیں اب یہاں پر جو آج ہمارا موضوع ہے اس میں اللہ کریم بیان کرتا ہے کہ یہ جو کفر والے ہیں انکار والے ہیں انکار کرتے ہیں اللہ کی ذات کا نبی رحمت کا اسلام کا تعلیمات اسلام کا ان کا یہ جو کفر ہے انکار ہے یہ ایمان میں کیوں داخل نہیں ہوتے ان کے اندر اللہ کی ان آیات کا اثر کیوں نہیں ہوتا یہ اللہ کے اس رسول کے پیغام دعوت کو کیوں قبول نہیں کرتے ان کے اندر ایک خرابی بیان ہوئی وہ سبب بیان ہوا کہ انسان یہ آج بھی دیکھیں قرآن کو اپلائی کیجئے کہ اس دور کے کفار نے جنہوں نے اسلام کا انکار کیا رسول اسلام کا انکار کیا اللہ کی توحید کا انکار کیا تو ان کے اندر بھی ایک خرابی تھی جو آج بھی چلی آ رہی ہے کہ جو بندہ انکار کرنے والا ہوتا ہے اس کے پیچھے سبب کیا ہے اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ مال کی کسرت پر فخر کرتے تھے ان کے باس مال تھا وہ سردار تھے بڑے نام والے تھے نصب والے تھے ان کو اپنے اس نصب اور نام پر فخر تھا وہ کہتے ہاں میں ایسے مسکین اور غریب بے مال ایسے بندے کے بیچھے کیسے لگ پڑے اور یہ ہر دور میں ایسے ہوتا رہا جب بھی نبی اللہ کی نبوت لے کر آیا تو جو بھی اس زمانے میں مترفین قرآن مجید ان کو فرماتا ہے پیسے والے دولت والے نام والے نصب والے اپنے آپ کو بڑا کہنے والے وہ ہمیشہ ان نبیوں کا انکار کرتے رہے ان میں سے چند مخصوص خوش نصیبوں نے اسلام اور دین حق کو قبول کیا تو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ یہ کفر کرنے والے ان کے اندر انکار کیوں ہے اس کا سبب اور وجہ کیا ہے ان اللہزین کفرو یہ اتراتے ہیں یہ فقر کرتے ہیں اپنے مال پر اپنی اولاد پر اپنے بیٹوں پر اپنے نصب پر اپنے ظاہری جاہو منصب پر فرمایا لَن تُغْنِيَا عَنْهُمْ أَمْوَالِهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ الشَّيَّةِ نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولادیں انہیں دوزخ کے اندر سے بچا سکیں گی نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی یہ یاد رکھئے ہمارے ہاں یہ اسلام میں یہ کنسپٹ نہیں ہے یہ کفر والوں کے لیے ہے جو کافر ہیں جو انکار کرنے والے ہیں وہ اپنے مال اور بیٹوں پر فخر کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کو مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے لیکن جو اہلِ ایمان ہیں وہ اللہ کے نام پر ایک صدقہ کرتے ہیں اللہ انہیں سات سو گناہ یا اس سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہے اسی طرح اہلِ ایمان کے لیے یہ حصول نہیں ہے اگر انہوں نے اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کی ہوگی انہیں نیک اور صالح بنایا ہوگا اور انہیں راہِ ہدایت عطا کی ہوگی اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عطاعت سکھائی ہوگی ان کی تربیت کی ہوگی تو پھر مرنے کے بعد اولادِ صالح وہ صدقہِ جاریہ بن جائے گی وہ دعا مانگیں گے اللہ قبروں میں ان کے والدین کے درجے بلند کرتا جائے گا اولاد نیکی کرے گی ہر بیٹے کی نیکی والد کے خاتے میں لکھی جائے گی اور جب قیامت والے دن گناہگار والدین قبروں سے باہر آئیں گے تو ان کے پاس نیکیوں کے امبار ہوں گے نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گے کیوں یہ مومنین کو فیض ملتا ہے اپنی اولادِ صالح کے ساتھ قرآنِ مجید کی یہ ہم کنسپٹ آگے بھی پڑھتے رہیں گے اللہ باگ نے بیان فرمایا کہ جو بھی مومن ہوتا ہے کامل ہوتا ہے مفہوم تو اس کی اولاد کو بھی اللہ درجات میں بغد ملا دیتا ہے جو ایک کامل ایمان رکھنے والے کو اللہ درجہ عطا کرے گا قیامت والے دن جنتوں میں تو مومنین کی اولادوں کو بھی وہ درجہ ملے گا کیوں یہ ان کے اوپر احسان ہوگا کرم ہوگا مربانی ہوگی نیکوں کی اولاد کو تو یہاں یہ اصول کفار کے لیے ہے کہ جو کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں لن تغنیہ انہم اموالہم ہرگز ان کی اولاد ان کا مال انہیں فائدہ نہیں دے گا شئیعہ ذرا برابر بھی اب قرآن نے کھول کے بیان کیا کہ اگر کوئی اپنے مال پر فخر کرے اور اپنے اولاد پر فخر کرے اور کہے میری اس کی وجہ سے بچت ہو جائے گی خدا کی بارگاہ میں بچ جاؤں گا میرے پاس صاحب مال ہوں میرا بڑا نام ہے اور یہ میرے پاس بڑی عزت ہے تو یاد رکھنا خدا کی بارگاہ میں عزت اور نام اور مال یہ فائدہ نہیں دیتا امال سالحہ فائدہ دیتے ہیں نیکیاں فائدہ دیتی ہیں ایمان فائدہ دیتا ہے اور اللہ پاک نے کفر کرنے پہلے اور کفر پر اڑنے والوں کو یہ بیان کر کے واضح کر دیا اور ان کے اندر جو تکبر تھا حسد تھا جو غل فہمی تھی ان کو اللہ پاک نے نکالا اب اگلی جو ہم آیت پڑھیں گے اس سے پہلے ایک شان نزول پڑھ لیتے ہیں جنگ بدر کے موقع پر جو اسلام کی پہلی جنگ تھی اس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو کامی فتح عطا کی تھی اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے سترہ رمضان یہ جنگ بدر لڑی گئی تھی مسلمان تین سو تیرہ تھے اور کافروں کی داداد ایک ہزار سے زائے تھے ان کے پاس سامان جنگ بھی بہت کم تھا تھوڑا تھا اور ان کے پاس ہر چیز وافر تھی اونٹ بھی تھے گوڑے بھی تھے تلواریں تھی تیر تھے لیکن مسلمانوں کے پاس چار چھے گوڑے تلواریں اور کچھ چیزیں تھیں اور بہت کام تعداد میں سامان حرب تھا تو اس کے باوجود رب کائنات نے مسلمانوں کو ایک مکمل کام الفتح عطا کی اور پورے عالم عرب پر مسلمانوں کا ایک پیغام گیا تو جب حضور علیہ السلام مدینہ واپس آئے جنگ کے بعد مدینہ کے اندر یہودی آباد تھے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مدینہ کے اندر خیبر میں یہودیوں کی بستیاں تھی اور یہودی آپ کو پتہ ہے ہم نے سورہ بقرہ میں تفصیل سے پڑھا کہ وہ نبیوں کی قوم ہے نبیوں کی اولاد تھے اور ان کو اپنے دین پر فخر تھا اور وہ اس انتظار میں تھے کہ جو نبی آخر الزمان آئے گا وہ ہم میں سے ہی ہوگا کیونکہ ایک لاکھ تئیس ہزار تقریبا نو سو نینانوے نبی ہم میں سے تھے تو اب اللہ نے یہ شان ہمیں ہی دینی ہے لیکن اللہ نے ایسے نہ کیا نبوت بنی اسماعیل میں چلی گئی حضور رحمت اللہ العالمین ان سے ہٹ کر نئی نسل میں آئے تو اب اس بات پر ان کے اندر ایک تکبر آیا اور حسد آیا اور بغض آیا اور انہیں انکار کیا تو جب حضور الاسلام جنگ بدر کے بعد مدینہ واپس آئے تو آپ نے ان تمام یہودیوں کو بلایا اور کہا یا معاشر الیہود اے یہودیوں بات سنو اسلامو تم اسلام لے آو اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حال وہ ہو جو جنگ بدر میں قریش کا ہوا ہے اللہ نے ہمیں فتح دی ہے اور قریش کو ذلیل و خار کر کے اور انہیں نیست و نبوت کر دیا ہے وہ بڑے سردار بھی تھے طاقت بھی تھے سب کچھ تھا لیکن اسلام کو قرآن والوں کو اور نبی والوں کو اللہ نے فتح دی تو تم ایسے کرو اسلام لے آو فَقَدْ عَرَفْتَمْ تم جان چکے ہو تمہیں یہ بات پتا ہے تمہیں یہ خبر ہے اَنِّي نَبِيٌ مُرْسَل کہ میں نبی بھی ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول بھی ہوں نبی بھی ہوں میں سچا نبی من کے آیا ہوں تو آگے سے پتا ہے وہ کہنے لگے فَقَالُوا يَا مُحَمَّد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَغُرْنَّكَ مِن نَفْسِكَ اَنَّكَ قَتَلْتَ نَفْرَمْ مِن كُرَيْش اے نبی محمد وہ کہنے لگے محمد آپ اس بات میں کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو آگے سے اپنے غرور اپنے تکبر اپنے بیٹے اپنے مال اور اپنے بڑی نسل ہونے کی کا اظہار کرنے لگے کہنے لگے اور جناب تو ساں جنگ کیتی ہے کوریشنل تے اُنا تے پتہ ہی نہیں جنگ نہ طریقہ کے ہے کانو اعمارا یعنی جاہلا وہ جو کوریش تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں لَا عِلْمَ لَهُمْ بِالْحَرْمِ ان کو تو جنگ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا ہمارے ساتھ کریں اِنَّكَ وَاللَّهِ لَوْ قَاتَلَنَا لَعَرَفْتَ عَنَا نَحْنُ الرِّجَال اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں تو لگ پتہ جائے گا اِنَّكَ لَمْ تَلْكَ مِثْلَنَا اور تُساں کوئی ساڑے جن لب ہی نہیں کہتے ملو تُساں ساڑے نالتے تو مقابلہ کرسا جس طرح ہمارے ہاں یہ بات کرتے ہیں بڑا تقبر کا اظہار کیا اور بڑے زور سے وہ بولے اور انہوں نے اپنی بڑی شان بیان کی اور اپنے روب کو بیان کیا اور اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئے کیونکہ اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا نبی حق کے ساتھ بیجا تھا اور جب انہوں نے یہ لفظ بولا اور حضور کی الفاظ کا انہوں نے کوئی قدر نہ کی جبکہ واضح طور پر حضور نے فرمایا تھا فَقَدْ عَرَفْتُم تم جانتے ہو کہ میں نبی ہوں میں سچا نبی ہوں اور تمہیں میری ساری نشانیاں پتا ہیں لیکن پھر بھی تم اس طرح مان نہیں رہے تو آگے سے انہوں نے تکبر کیا کہا اصان جا تو تسانل کوئی سامنے آئے ہی نہیں ساڑے جی انہوں کے دوا پید تسانل پتا لگے اس طرح کی باتیں انہوں نے کی جب یہ کام کیا تو اللہ کریم نے پھر یہ آیت نازل کی اور فرمایا ٹھیک ہے یہ جتنے بھی کافر ہیں یہ یہودی ہیں یا مشرق ہیں یہ مکہ میں رہنے والے سردار ہیں یا مدینہ کے اندر رہنے والے خیبر کے اندر رہنے والے یہودی ہیں ان سب سے کہہ دو یہاں کفار سے مراد مشرقین مکہ بھی ہیں اور یہود مدینہ بھی ہیں سب کو اللہ نے مخاطب کیا اور بالخصوص ان کو جواب دیا کہا تمہیں اپنے کسی بات پر ناز نہ ہو وقت آنے والا ہے ستغلمون تم انقریب مغلوب ہوگے تمہارے اوپر کامل فتح ہوگی وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ اور تمہیں جہنم کی طرف دھگیل آ جائے گا ہانکا جائے گا وَبِسَلْمِحَادْ اور وہ بہت برا ٹھیک آنا ہے ابھی اللہ کریم نے مسلمانوں کو ایک طرح سے خوش خبری عطا کر دی اور آنے والی فتح سنا دی اور لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ جو اس نبی کا ماننے والا ہوگا وہ بچے گا جو میرے نبی کا فالور بنے گا غلام بنے گا عطاعت کرنے والا بنے گا ان کے دین کو قبول کرے گا اس کی بخشش ہوگی باقی کوئی نہیں بچ سکے گا اب دیکھئے قرآن مجید میں یہ جو خوش خبری سنائے گی پھر منوان ایسے ہی ہوا حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بدعیدی کی خیبر کے یہودیوں نے غزوائیہ حضاب میں ان کے ساتھ کفار کے ساتھ ملے اور تمام عالم کفر تمام گروہ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے آیا تو اس کے بعد حضور علیہ السلام کو اجازت ملی اور آپ نے خیبر کے جتنے بھی بدعید یہودی تھے ان میں سے جوانوں کو قتل کیا ان میں سے ہی فیصلہ کر آیا اور ان کا مال جو ہے وہ مال غنیمت بنا ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا گیا اور اس طرح انہیں قتل و غارت اور گرفتاری اور جو باقی بچے ان پر جرمانہ جزیہ ڈالا گیا اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان سچ ثابت ہوا ان کافروں سے کفر کرنے والوں سے انکار کرنے والوں سے نبی رحمت کو نہ ماننے والوں سے کہہ دیں آج ان کو اعلان کر دیں ست اغلبون سین زبر سا جب آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب یہ وقت آنے والا ہے اب یہ آیا نہیں ہے صوفہ اور سین یہ دو چیزیں ہوتے ہیں جو قربت پر دلالت کرتے ہیں یہ کام ہونے والا ہے صوفہ تھوڑی دھیر بعد اور سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ تمام یہودی قتل کیے گئے اور ان کا سامان جو ہے مالِ غنیمت بنا اور اس طرح ان کو گریفتار کیا گیا اور انہیں مدینہ بدر کر دیا گیا اور آگے اللہ فرماتے ہیں اور پھر آخر میں ان کو ایک اور سزا بھی ہے وَتُخْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّم اور انہیں جہنم کی طرف حشر ان کا ہوگا ہنکا جائے گا اکٹھا کیا جائے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور دوزخ میں ڈال کر وَبِئِسَلْ مِحَاد اللہ نے کہا یہ بہت برا تھی کانا قَدْ قَانَ لَكُمْ آَيَةٌ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے بے شک قَانَ لَكُمْ آَيَةٌ تمہارے لئے یہ ایک نشانی ہے فی فی آتین ان دو گروہوں میں التقاتہ جو ملے تھے یہ جنگِ بدر کی بات ہو رہی ہے اللہ پاک فرماتا ہے بے شک تمہارے لئے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی ہے ایک عبرت ہے ایک معزت ہے ایک نصیت ہے دیکھو ایک طرف تین سو تیرہ ہے اور دوسری طرف ہزار ہیں مال اصواب ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی فتح وہ ہوتا ہے جو حق پر ہے کم ہے تعداد میں بھی کم ہے سمان میں بھی کم ہے کمزور ہے پھر اللہ پاک دیکھو کس طرح کمزوروں کو فتح دیتا ہے قَدْ قَانَ لَكُمْ فِي آَيَةٌ بے شک تم سب کے لئے قیامت تک کے لئے نشانی بنی فی فیاتین دو گروہوں میں التقا تھا جو ملے تھے جن کا مقابلہ ہوا تھا باہم مقابلہ ہوا تھا فیاتون ایک گروہ وہ تھا ایک جماعت وہ تھی تو قاتلو فی سبیل اللہ جو اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والی تھی وَأُخْرَا كَافِرَتُن اور مقابلے میں جو دوسری تھی وہ کافر تھی وہ انکار کرنے والے تھے يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَعْيَ الْعَيْن یہ بڑی خوبصورت بات ہے اللہ پاک نے اس کو بڑے رنگ سے بات کیا اور اس کے اندر کئی مفاہیم بیان کیے فرمایا ایک جماعت تو قاتلو فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والی تھی وَأُخْرَا كَافِرَتُن اور دوسری کافر تھی کفر والے تھے اور مدینہ پر وہ حملہ کرنے آئے تھے اور ان کا حلم کیا ہوا جنگ کے دوران کیا حال بنا کفیت کیا بنے فرما يَرَوْنَهُمْ وہ انہیں دیکھتے تھے مِثْلَيْهِمْ اپنے برابر ڈبل رَعْيَ الْعَيْن اپنے سر کی آنکھوں سے وہ انہیں اپنی سر کی آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے یہ خاص بات ہے میں بھی کرتا ہوں اللہ فرما دے وَاللَّهُ يُعَيِّدُوْ بے شک اللہ مدد کرتا ہے اللہ تقویت دیتا ہے اللہ مضبوط کر دیتا ہے بِنَسْرِهِ اپنی مدد کے ساتھ مَایِ شَا جِسے چاہتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد بھیج کر اس کو تقویت عطا کرتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عِبْرَةَ لِعُلِ الْعَبْسَارِ بے شک اس واقعے کے اندر آنکھوں والوں کے لئے ایک عبرت کی بات ہے ایک معزت کی بات ہے ایک نصیحت کی بات ہے حضرین اگرامی قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جنگِ بدر کا ایک محول بیان کیا گیا جب جنگ ہو رہی تھی ایک طرف مسلمان تھے تین سو تیرہ کامہ سباب والے اور دوسری طرف ہزار اور ہر چیز ان کے پاس موجود تھی اب قرآن فرماتا ہے يَرَوْنَهُمْ وہ انہیں دیکھتے تھے مِسْلَئِهِمْ اپنے سے دُگنا رَعَيَلْعَيْنْ اپنی آنکھوں کے ساتھ سر کی آنکھوں کے ساتھ اب اس کا کیا مفہوم ہے وہ انہیں دُگنا دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے اس کے بہت سارے اقوال ہیں میں دو ہی باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے ایک اول یہ تھا کہ مومنین کافروں کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے دُگنا دیکھ رہے تھے اور یہ بات واضح ہے مسلمان کتنے تھے تین سو تیرہ اور کفار ہزار تو نظر آ رہا تھا کہ ہم کم ہیں اور وہ زیادہ ہیں یعنی عددی اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کفار کی زیادہ تھی لیکن افضل کول مفسرین نے اس پر یہ لکھا کہ وہ انہیں اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے اس کا معنی یہ ہے کہ مومنین کو کافر اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے ظاہرن مسلمان تین سو تیرہ تھے گلے نو سمجھو ظاہری تعداد مسلمانوں کی تین سو تیرہ تھی لیکن کافروں کی نظر میں مسلمانوں کی تعداد دکھ نہیں تھی کیسے اللہ پاک فرم نے بیان کیا کہ اللہ نے فرشتے بھیجے اور فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی اور علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت شیر میں اس بات کو بیان کیا وہ فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اے مسلمان خدا وہی ہے اللہ وہی ہے اللہ کا پیغام بھی وہی ہے اللہ کا دین بھی وہی ہے تو بھی وہ بن جا اگر تیرے اندر ایمان اور اخلاص اور اللہ سے تعلق اس قدر مضبوط ہو جائے کہ تو اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والا بن جائے تو پھر دیکھنا تیری داد کم بھی ہوئی تیرے پاس وسائل نہ بھی ہوئے اور دنیا تیری دشمن ہو جائے پھر بھی اللہ کی مدد آئے گی اور تو کامیاب ہو کے رہے گا فضائے بدر پیدا کر تو وہ محول بنا اپنے ایمان کے اندر وہ پخت گیلا تو دیکھنا پھر اللہ کریم کی مدد فرشتے اب بھی آ سکتے ہیں خدا بھی وہی ہے اس کے وصول بھی وہی ہیں اور اس کی مدد بھی موجود ہے پھر ساتھ فرمایا اس بات میں ایک نصیت ہے بھائی دیکھو اہل ایمان کو کام تعداد ہونے کے باوجود فتح ملے کامل فتح ملے اور کفار کو تعداد زیادہ وسائل زیادہ پھر بھی وہ ناکام ہوئے لا ایبرا فی انہ فی ذالک اس بات میں ایک نشانی ہے ایک عبرت ہے عبرت دو طرح سے ہے ایک یہ مسلمانوں کے لئے اہل ایمان کے لئے نصیت کیا ہے کہ اگر ہم بھی اہل ایمان بن جائیں تو اللہ کی مدد آتی رہے گی اور قیامت تک یہ حصول چلے گا اور دوسرے کفار کے لئے کیا عبرت ہے کہ اگر وہ تعداد میں بڑھ بھی جائیں آج بھی افغانستان میں ایسے ہی ہوا اگر وسائل میں بڑھ جائیں تعداد میں بڑھ جائیں لیکن وہ کافر ہیں تو ہمیشہ فتح اسلام کی ہوگی اور ساتھ جو لفظ بولے اللہ نے فرمایا لِعُلِلْعَبْسَار لِعُلِلْعَبْسَار اکھیاں آلیاستے نسیتے تکو اپنی آنکھوں والو آنکھوں والو دیکھو اللہ پاک کس طرح اپنی قدرتے کاملہ کو ظاہر کرتا ہے کمزوروں کو کم کو بے سہرہ کو وسائل کم رکھنے والوں کو ایمان کی طاقت سے وہ فتح عطا کرتا ہے جو کافروں کی تمام دولت اور سامان ہونے کے باوجود نہیں مل سکتی ایک جوہاں اللہ باپ نے فرما اینصرکم اللہ فلا غالب لکم بات سنو ایمان والے بن جاؤ ایمان کے اندر پختگی لاؤ اگر خدا تمہاری مدد کرے تو کوئی دنیا کی حسنی تمہارے پر غالب نہیں آسکتی اس لئے حضور علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ اگر تُو دے تو کوئی روک نہیں سکتا اللہمہ لا مانیع لما آتیتا اے اللہ اگر تُو دینے والا ہے تو دنیا ساری روکے روک نہیں سکتی وَلَا مُوتِيَا اور کوئی دے نہیں سکتا اِذَا مَنَاتَا وَلَا مُوتِيَا لِمَا مَنَاتَا جس سے تُو روکے اسے کوئی دے نہیں سکتا اللہ جس کی مدد کرنا چاہے تو وہی کامیاب ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ہمیں جن کو اللہ پاک کی مدد اور خاص اتا ہوا ہے موسیقی